وہ کارے نہیں ہو رہا پچاس بار ہو کر آگے وہ کام نہیں ہو رہا شیو مہا پران کر دیئے لال چندن کونسا چندن لال چندن کو اچھا گسو اور گس کر تیار کر کر پیل پتری کے دونوں بھاگ ہیں دونوں پتیاں جو نیچے کی ہیں اس میں اس چندن کو لگا لیجیے اگر کسی سے آپ کو پیسہ لینا ہے وہ نہیں دے رہا یا کوئی کام ہے یا جوب ہے یا نوکری ہے یا اس کے لیے یا کوئی بتیار دھن کا کوئی کارے ہے کوئی اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے اور وہ کارے نہیں ہو رہا پانچ بار چھے بار کر کے دیکھ لیا نہیں ہو رہا تو یہ دونوں پتیوں پر لال چندن لگا لال چندن لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ جراسی تم بندی لگا دو لال چندن جو گسہ اس کو پوری پتیوں پر اچھے سے پھیرنا ہے اس لال چندن کو لگا لیجیے اور مہاراج بیچ کی پتی میں تھوڑا سا گھرت گھرت مطلب کائے کا گھی گو ماتا کے دودھ سے ماخن سے نرمی اس گھیر کو بیچ کی پتی میں تھوڑا سا لگا لیجیے اور جو اشک سندری والی جگہ ہے جانتے ہو نا آپ لوگ اشک سندری کی جگہ آپ کو پہلے بھی کتا میں کہاں سمجھ لیجیے یہ شیولنگ ہے یہ جلادھاری پر رکھا ہویا ہے یہ گول جلادھاری ہے یہاں سے پانی نیچے گرتا ہے ایسی ہوتا نا شیولنگ جیسے یہ جو گول جلادھاری ہے یہ ماتا پارواتی جی کا ہست کمل ہے شیولنگ رکھا ہے یہ شنکر جی کا سروب ہے جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے رائک بھاگ گھنے جی کا اسثان لیفت بھاگ چھے گھنے چھے کارتی کے شڑانند کارتی کے کا اسثان جہاں شیولنگ کا جہاں پانی جاتا ہے اس کے بیچ میں ایک موٹی سی لائن ہوتی ہے وہ شنکر بھگوان کی سب سے چھوٹی لڑکی جس کا نام اشک سندری ہے اس کا اسثان تو شیولنگ کی جو سب سے چھوٹی لڑکی اشک سندری اس اشک سندری والی جگہ پر اس بیل پتر کو پردوش کے دن یا سومبار کے دن آپ گھی والی بیل پتر کو اشک سندری والی جگہ پر رکھ کر یہ جو چندن لگی ہوئی بیل پتر ہے اس کا موک ایسا سیدھا کی سیدھا رکھو گے تو گھنے جی کیور ہو جائے گا شڑانند کارتی کے کیور ہو جائے گا اپنی کام نہ کر کر جس سے دھن لینا ہے پیسہ لینا ہے یا جو کارے نکالنا ہے وہ نہیں نکل رہا ہے بہت پریاس کر لیا عدالت میں پچاس بار ہویا ہے کام نہیں ہو رہا تب اس بیل پتر کا پریوک کرنا بابا سے بنتی کرنا اور بنتی کر کر واپس سجنا کبل دو پردوش یا دو سومبار کر لیجئے بابا آپ کی منو کامنا او نہ کر دے گا اس بیل پتر کا سجنا